السلام علیکم دوستو میں آپ لوگوں کا اپنا ماجید آرائیں ماجید آرائیں افیشل چینل کی حوالے سے دوستو جیسے کہ ہم آپ کی ملاقات مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں یا مختلف لوکیشنز کے آپ لوگوں کو ساہر کرواتے ہیں تو آج ہماری مہمان ہمارے چینل کی حوالے سے ایسے خاتون ہیں جو آج کل کے مشکل دور میں جہاں تک کہ اتنی جب کے مہنگائی ہو چکی ہے اتنی مشکل زندگی ہو گئی ہے اور خواتین جو ہیں وہ اپنے مردوں کے ساتھ برابر کا ہاتھ بٹاتی ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرتی ہیں اور باعثی طریقے سے مہند کر کے جو کچھ کما سکتی ہیں ان کی ہلپ کرنے کے لیے وہ ساتھ کرتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ کسی کے در پہ جا کے مانگیں یا کوئی جھولی بھیلائیں کچھ اپنی دعائیاں دیں اپنی مسائل بتا کے مانگیں وہ ان میں وہ کام نہیں تو ایک خاتون آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ تیس سال سے ایک ہی گھر میں کام کر رہی ہیں اور جس گھر میں وہ کام کر رہی ہیں وہ گھر والے ان سے بہت زیادہ خوش ہیں تو ہم نے سوچا کہ جیسے ہم بڑے بڑے پرسنیلٹیز کو اپنے مہمان بناتے ہیں تو آج کیوں نہ ہم نسرین بی بی کو اپنا مہمان بنائیں نسرین بی بی ایک ہی گھر میں تیس سال سے کام کر رہی ہیں اور بڑی مہنتی خاتون ہیں ان کی جو مالکن ہیں انہوں نے بہت تعلیم کی اور مجھے انوائٹ کی اب لائے کہ آپ ان سے ضرور گفتو کریں اپنے چینل کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں دوستو ایسے محنت کش لوگوں سے بات کرنی چاہیے ہم کہوں اس لحفظائی کرنی چاہیے جو اتنے اچھے لوگ ہیں جن کے مالکین کہہ رہے ہیں کہ وہ تیس سال سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور تبھی آج تک ان کو کچھ شکایت بہم اپنا نہیں دیا اسلام علیکم مسلم بھائی اسلام علیکم بھائی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ابھی تو آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کی طرف دیکھ کے ان سے بات کریں کہ یہ جو آپ تیس سال سے ایک ہی گھر میں کام کر رہی ہیں جی بھائی میں نے ایک ہی عارف میں کام کیا کرنا ہے میجر عارف کے گھر میجر عارف صاحب ہیں یہ ان کا گھر ہے میجر عارف صاحب کا اور یہ مسلم خاتون جو ہیں تیس سال سے اس ہی گھر میں کام کر رہی ہیں اور باقی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنی ایج میں آئی تھی اور اس وقت آپ کی شادی ہو چکی تھی بچے تھے آئیہ کے شادی بھی یہاں پر یہ رہی ہوا مالکن صاحبہ جو ہیں انہوں نے ان کی بہت ساری طریقے کی تو آپ اپنے بارے میں بتائیں ہمارا ناظرین کی طرف دیکھ کے بات کریں آپ بتائیں کہ آپ کب یہاں پر آئیں تشریف لائیں اور اتنی ایج تھی اور اتنے سال سے کام کر رہی ہیں ساری تحصیل ہو جائیں بھائی میں نے تیس سال بہشت پنجابیش دسوں کو اگاہ نہیں پنجابیش دسوں کو میں چاریس سال دی سی میں جدہ میں کام کرنا شروع کی تحصیل تھے اس تو بعد بھائی میرے دو بچے ان کے گھر پیدا ہوئے میں ادھر کام کر رہی ہیں اب میرے بچوں کی ایک میرے بچے کی بائیس سال امبر ہے ایک میرے بیٹے کی بائیس سال امبر ہے ایک میرے بیٹی کی چوبیس سال امبر ہے میں نے ادھر کام کیا ہے تو میری بھائی بہت اچھے ہیں میں ان کے ساتھ بڑا اچھا وقت ہو جا رہا ہے میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ اچھی جدگی گزاری ہے بولن چیز درہ مشکل ہو رہی ہے وہ پنجابی چکل کرنے پنجابی چکل کرنے باجی دن آ کی جنہ دے کارکام کر رہے ہیں باجی شانوں اچھا شنات باجی دے کارکام اچھا شنات باجی دے کارکام اچھا شنات باجی دے کارکام میں جرارب صاحب دے کارکام باجی شنات باجی دے کارکام اللہ تعالیٰ محفرات فرمائے ترجیات بلند فرمائے کہ تم انہیں اپنی سٹوری شروع کرو کہ شادی بھی اچھے کارکام اچھے کارکام درانی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ تو تمہیں اچھے کارکام میں شادی شدہ ستا تھا میری تین بچی تھے تمہیں اپنے میاں دے کافی ہلپ کر دے اچھا شاہ اچھا تو تمہیں اپنے بارش کچھ دس ہو کہ کتھوں تعلقے توڑا کتھوں پھر لاہور کی دوں آیا ہے کس طرح پر میری پدیش بھی لاہور کی میری شادی بھی لاہور کی پیکا میرا برکی روڑتے ہیں پتھانوالا سسرال میرا نشاد مریم کلونی اچھا مردان میں مردان دی جتے کب کٹے گی لوگوں نے ہاتھ بٹا رہی ہیں میند کر کے بجائز دے کہ منگنا شروع کر دے نہیں ہے کوئی اپنیاں مجبور ہیں مجبور ہیں کئی میں ایسے بھی لوگ دیکھیں سڑکا تھے انہوں نے اید دن آرہی ہیں انہوں نے دیکھنا کہ بیوی نال لہی ہوئے گی وہ مانگنا شروع کر رہے بند ہیں اچھے گالے کسی کام کر کے تیس سال تو کسی اپنے میاں دا بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں میں بھائی تیس سال کام کیتا ہے میں اپنے بچے پڑھائے ہیں اپنے بچے پڑھائے ہیں میں اپنا کار بنائے میرا کار نہیں سیئے گا سسرال میرے سورے نے انہوں جگہ دے تیسی دو عمر لے میں اپنیاں کمیٹیاں پاپا کے دونہ میاں بی بی نے اسی اپنا کار بنائے اچھا پھر میں اپنیاں بیٹیاں دیں کمیٹیاں پاپا کے میں اپنیاں بیٹیاں دیں جی دوستو دہرد اسی کے مسیمی بی بی نے کلی زیادہ محمد کیتی ہے اپنا ایک معاشرے بچے مقام برہان باست ہے بہت سارے دوست ایسے ہیں بہت ساری فیملی ایسی ہیں جنہیں خواتین جڑیاں نہ صرف تکلو کاروچ کام کر رہی ہیں بہت ساری خواتین ایسی ہیں ایڈوکیٹڈ نیجڑیاں سمجھ دیا کہ کلے مرد ذریعہ کا صحیح پر نہیں چل رہا تو انہوں نے اپنی تعلیم بہت سارے جاتا کلے مرد ذریعہ نیجہ سار تو سارے مجھے شکل جب آردگوں جو دادم کریں کہ اپنی انکم زندگی اپنی انکم بھی شامل کر دن جانا اچھے طریقے جاندے ہیں ان کی بچے امیدوا دلائیں اسی طرح نسلیم سرم بی بی اپنے بچے امیدوا دلائیں تو ساتھ سادر را فید دوسر بچے کو دعوی کرتے ہیں اچھا پس پس پسیل کریں دران میں مشکل لوگ ہوں چیchانت speech سفکوم کرم میں دہ وائٹ یں داسک ہوتی خ知 ہم اللہ نشات topping خ skull پہ وہ اس کا پہ وأحساس اپسی کوالج پڑھاتا اپسی کوالج میں پڑھایا پھر وہ لنس پر آیا ہے میرا بیٹا نے چودہ کی تھی چھوٹی میری بیٹی چھوٹے میری داس کی تھی وہ کہاں میں نے پڑھنا ہے میں نے وہاں کوکنگ دا کام سکھا تھا وہاں نے کوکنگ دا کام سکھ لیتا اسے بعد وہاں کوکنگ دا کام آگیا وہاں باند ہو گئے اسے بعد میرا بیٹا چکتائی لائپ چلا گیا چلو ماشا اللہ باند ہوگا چلو ماشا اللہ وہاں نے چھوٹی میری بیٹی چودہ کی تھی ربیا برسی ربیا برسی ربیا برسی کالج نہیں کینچی تھی پیکزیزم اور پاس مرور تسیل میاں نے میند کرتا میانت کی تھی پہلے تو سوچتا ہے ہمیں کام کر رہے ہیں مزدوریاں لکھا رہے ہیں بہتر سے بہتر مستقبل دیں تو سوچ کے پھر تسیل محنت کی تھی تو میاں نے بھی محنت کی تھی پھر جڑا اپنے بچے میں سٹڈی جاری لکھی ماشا اللہ تسیل محنت کی تھی تسیل محنت کی تھی پھر جائے لیکن تسیل محنت کی محنت کی تھی تسیل محنت کی تھی تسیل محنت کی نمائے کہ کوئی پریشانی لیا کہ کام نہیں کیتا میں کسی نو دوک نہیں دیتا میں مجھے کہ اینا چیزاں اپنے اگے نہیں رکھیا میں اہوی کیا کہ اللہ میاں مینو اینا دسا نوما دی کو مائی دائیں تو میں اپنے بچیاں نو پڑا مالک آما گی تے مینت کران گی تے اپنے بچیاں نو پڑا مالک آما گی میں نہ کسی دے نال کوئی اچھا برا کیتا ہے نہ میں کسی دے کار برا کیتا ہے نامیں کسی ناجتہ کو بھائی مانی کیتی ہے نامیں کسی نال کو تو خفریب کیتا ہے میں اپنے خدا نوہا جر ناجر کر کے میں سچائی چرار کام کیتا دیکھو جو تسی محنت نال کام کیتا تسی اپنے ذہن مخلص ہے جیسے اللہ تعالی نے کوئی مدد کیتی بہت شارہ اللہ تعالی نے اگر نیت بن دیدی صاف ہوئے تو اللہ دیزاد رستے بنا دی ساڑیہ تو ہم بہت سری دعا اللہ تعالی فیملی نے بہت ملازے خوش رہو تو اسلامت رہو اس جاری تو آڑی مالکہ نے اسلامت رہن بوش رہن وہ موجود نہیں ملاقات کر لیں اپنے پوچھ لیں دے تو آڑے بارے سے اپنے شناس صاحبہ جاریہ نے موجود نہیں جنہوں نے کارے کام کر دیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اچھی ویڈیو دینا دوستو اگر اس آڑی ویڈیو تو انپسانت آئیہ ساڑے اس ویڈیو نو لائک کرنا شیئر کرنا ساڑے چینل نو سبسکرائب کرنا چونکہ تسی بھی پاکستان ہو تو تسی بھی اندر ملکے کہنا ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو آل نوٹفیکشن پہ اون کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اون سے